اگلے دن تواف کی ابتدا کرو کہتا ہے جی کہ مرد اپنی بیوی کے پستان چوس سکتا ہے کیوں نہ چوسے جی اس کی بیوی احباد کرو فیدہ اٹھاؤ کہیں اور سے دودھ نہ ملے بیوی سے تو مل جائے گا نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَعَلِيُونَ یہ بیچارے کیا کریں فلمیں دیکھتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اب آج سیکس جو ہے کیسے انداز سے کیا جاتا ہے لَحَوْلَا لَا قُوَةِ إِلَّا بِاللَّهِ الرَّلِيْهِ اصل وجہ پتا ہے کہ حیاء نہیں رہا بس اب دیکھیں بیوی ہو بیوی آئیشہ جیسی جس کی تصویر جبریل لے کے آئے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو اس سے خوبصورت اس سے اچھی بیوی ہو سکتے ہوئی اور این جوانی میں اٹھانہ سال کی عمر میں حضر وفات ہو گئی کتنی محبت ہو گی لیکن بیوی فرماتی ہے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کے بدن شرمگاہ کو نہیں دیکھا نہ حضور نے میری شرمگاہ پہ کبھی نظر دالی ایک اللہ کا حکم ہے میں ابھی بھی ملتے ہیں توالد ہے تناسل ہے محبت ہے آگے نسل بڑھنی ہے یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ دیکھتا رہے اور چوستا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا موقعہ کرتا رہے یہ کوئی مسئلہ ہے اس لیے اپنے معاملات جو ہیں ان کو صحیح رکھو اور یہ سب فانی لذتیں ہیں کوئی حقیقی لذت نہیں ہے یہ فانی چیزیں ایک اللہ والے تھے بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں تو ان کے لنگر میں ایک نیا آدمی آیا وہ مرید ہوا اور کچھ دن لنگر میں رہنے کے لیے کہ بھی میری تربیت ہو جائے تو لنگر کے کام کرنے والی کئی نکرانیاں ہوتی تھیں کوئی روٹی پکا رہی ہے کوئی سال پکا رہی ہے کوئی روٹی پہنچا رہی ہے مہمانوں کی وہ ایک لڑکی بیعاشق ہو گیا اب وہ اسی کو دیکھ رہا ہے وہ جہاں سے بھی گدھے وہ بیٹھے جناب آنکھیں سیکھنے کے لئے لڑکی سمجھ گئی عورت کو احساس ہو جاتا ہے اس کو کوئی بری نظر سے لے کے عورت کو سمجھا جاتی ہے کہ اس کی نظر میں بلیتی ہے اس علیقی نے کیا کیا اس نے جناب جلاب لی یہ بڑے سخت اور جتنا اس کے پیخانے آتے رہے وہ ایک ٹین میں جمع کر دی گئی وہ ٹین چار دن جو پیٹھ چلا وہ تو ایسے ہو گئی بیچاری نمک نکل گیا بدن سے اب چار دن کے بعد جب وہ بیچاری آئی تو بڑی کمزور اور انتہائی سکڑی ہوئی تو اسے دیکھا وہ احران ہو گیا وہ نے بلایا آج تم اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہو کیا بجا ہے تمہیں کیا ہو گیا اور نے کہا تمہارا عشق تھا اور میں تمہیں دکھاؤں وہ لے گئی کہنگا یہ ٹٹی خانہ اٹھا کے لے جاؤ یہی عشق تھا اسی سے تم عشق رہے تھے یہ گم جبلی کا بھی آتا ہے اس قدم ہو گیا تو تمہارا عشق تو پھر ایسے گندگی سے تھا میرے ساتھ تو نہیں تھا اس لیے یہ کیا ہے تو بس گناہ ہی گناہ ہے اللہ پاک ہمارے حال پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم